جو مرشد خود صاحبِ دیدار ہوگا وہی تجھے دیدار کرا سکتا ہے کیونکہ بارگاہِ خدا سے اسے ہی دیدار کرانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے جو بھی انوارِ دیدار کو دیکھتا ہے وہ اس کی مثال نہیں دے سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام اللہ کے جود و رمد رد کرتا ہے وہ اسے قیامت تک یاد رہتے ہیں الہی مجھے لذتِ دیدار سے مشرف فرما دے کہ یہ بہترین انام ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن میں اس کا طالب ہوں شریعت کے حسار ہی میں دیدارِ خدا ہوتا ہے اس لیے میں نے شریعت کی پیروی ہی سے دیدار حاصل کیا ہے اہلِ محبت وہ جو ہر دم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جانتا ہے طالبِ اللہ جب تصور اسمِ اللہ ذات سے مشک وجود یا کرتا ہے تو سر سے قدم تک اس کے ساتوں اندام نور کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور طالبِ اللہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے منظورِ نظر دل وہ ہے جو پردرد صاحبِ حضور طالبِ موت شکستہ خاطر سراتِ مستقیم پر گامزن اشتغالِ اللہ میں محب تحیدِ ربِ قدیم میں غرق اور شائستہ قارہِ شیطانِ رجیم سے بیزار ہو قربِ الٰہی کے ذریعے ہی زیرِ فرمان لائے جا سکتا ہے یہ نفس جب ایک بار دیدارِ پروردگار سے مشرف ہو جاتا ہے تو عمر بھر کے لیے زینتِ دنیا سینتِ اقبی اور ہور و قصور کی لذت سے بیزار ہو جاتا ہے خاص الخاص تجلی وہ ہے جو حرفِ اسمِ اللہ ذات سے نمدار ہوتی ہے تُو اپنی خودی کے غرور میں غرق ہو کر خدا سے بیگانہ ہو رہا ہے بھلا ایسی بے بسری کی حالت میں تجھے اس کی معارفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے دورانِ مشاہدہ نظر معارفتِ توحیدِ حق تالا اور مجلسِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری پر رہے کہ یہی اصل مقصود ہے اس کے علاوہ ہر مرتبہ دوری اور اسوائی کا مرتبہ ہے عورت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے اول جہالت دوم شہوت جو لوگ تسلیم و رضا کی چھری سے زباہ ہو جاتے ہیں انہیں ہر لمحہ غیب سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے جو شخص ہر وقت تصور اسمِ اللہ ذات میں غرق رہتا ہے اسے تزدیقِ دل نصیب ہوتی ہے وہ اپنا تمام وقت مویدِ الٰہی میں گزارتا ہے